ایک اور خاص شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور یہ خاص شخصیت جو ہیں وہ اپنی خاص نسبت کی وجہ سے ہیں ببو برال پاکستان سٹیج کے تھیٹر کے ایک بڑے مشہور عدو معروف اداکار ان کا انتقال ہوا کینسر کی وجہ سے کئی بیماریوں کی وجہ سے اور اب ان کے بیٹے نبیل برال کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں وہ ایک بڑی پرزور سی اپیل کر رہے ہیں عوام سے پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کی حکومت سے جو میڈیا کی فریٹرنٹی ہے اس سے یہ ویڈیو بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے آرٹسٹوں کو کتنا اگنور کیا ہوا ہے اور ان آرٹسٹوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پھر ان کے جانے کے بعد ان کی فیملیز کے ساتھ کیا ہوتا ہے ببو برال صاحب کے بیٹے نبیل صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم نبیل صاحب علیکم نبیل صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھی تو یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم اتنے بڑے فنکار کے بیٹے کو اس کی فیملی کو اپنے پروگرام میں لے کر آئیں اور دنیا کے سامنے بتائیں کہ کیا معاملات ہیں سر بتائیے وہ ویڈیو کیا کہہ رہی تھی کچھ ایسا ہوا تھا کہ آپ پا کی ڈیٹ سے کچھ چند مہینے پہلے مجھے اپلیپسی ہے تو میں اپنے گھر کی شت سے گر گیا اور دیلیکٹرکل وائرز جو گیارہ ہتار وارٹ کی وائرز کے اوپر اور اس ایسرین میں میرا جو بادو ہے وہ الیکٹرکل برن ہو گیا اور وہ تو بالکل ہوا پہ گر گیا تھا اور میری جو لوہر باڈی ہے ابڈمن سے نیچے نیچے وہ الیکٹرکل برن ہو گیا تھا تو لیکن اپنے گھر گیا تھا لیکن اپنے گھر گیا تھا یہ زخم دوبارہ خراب ہونا شروع ہو گیا اور اس کا سرجکل پرتیجر ہوگا اور میں نے اپنے گھر گیا تھا جہاں پہ بہت ہی ایلٹریٹ کیا جاتا ہے ہر انسان کو کیونکہ بڑا انپورچنیٹ ہے ہمارے ملک میں اور میں نے اسی لئے اب تھک ہار کے مجھے لوگوں کو تک اپنی آواد پہنچانی تھی کہ کوئی انٹرویشن کرے اور میرے علاج کے لیے اور سروائیویل کے لیے ہلپ آؤٹ کرے اچھا اب آپ کے گھر میں اس وقت کتنے لوگ ہیں اور گسر بسر کیسے ہوتی ہے میرے گھر میں امی ہیں اور میری بہن ہیں اور گسر بسر بس ایسے ہوتی ہے میں ایک جاپ کر رہا تھا جو میں ابھی پلحال نہیں کر رہا ہوں اور اپنی بیماری کی وجہ سے پتچاپ کر رہا تھا وہ مجھے ابھی بھی پوری نہیں پٹھاپ سیلری دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ میرے اببہ کے ہی ایک دو دوست ہیں نوٹ کم شو بیس پرٹرنٹی وہ ہلپ آؤٹ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی یہ ہے کہ میڈکیشن وغیرہ میں مجھے مشکل ہو رہی تھی اور مجھے بہت مشکل سے یہ میں نے حوصلہ کیا کہ میں نے ویڈیو بنائی اور اس ویڈیو میں مجھے اپنے زخم بھی دکھانے پڑے جو میرے بہت تکلیت کی بات ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ لوگوں کو بتا چلے کہ یہ بندہ واقعی ڈیترونگ ہے اور میری مدد ہو اچھا اب آپ کا جو پروسیجر ہونا ہے یا جو آپ کہا رہے تھے ڈیلے ہو گیا اور پھر وہ ڈائیوٹیز ڈائیگنوز ہوا اور اس کے بعد وہ زخم خراب ہونے لگے اور اب وہ پروسیجر ہوگا اس پروسیجر کی اگر ڈیٹیلز تھوڑی سی بتا سکیں اور کتنا اس پہ خرچ آنا ہے وہ اگر اماؤنٹ بتا سکیں اگر آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھتے تو میرے لیکس ٹوٹلی وہ برنڈ ہیں اور وہ اب ہم خود سے جڑ گئے ہیں لیکن وہ سٹرچ ہو گئے ہیں بالکل ملے چلنے پھرنے میں دکھتی ہے میں ایک ٹام سے دوسری ٹام پر وزن شفٹ کر کر کے چلتا ہوں اور مشکل ہوتی ہے تو اس کے لئے اس کو تھوڑا سا لوس کرنا پڑتا ہے اس کو اور آپ کی کسی باڈی کے ایک اور اسے سے سکن لے کے درافٹ کرنے پڑتی ہے تو یہ مجھے جب میرا لہار جناح ہسپٹل میں ہوا تھا سارا ٹیٹمنٹ جو گورمنٹ کا ہسپٹل یہ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کریں گے اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایک لارٹری سسٹم ہوتا ہے آپ کا نام لکھتی ہے جب آپ کی باری آئے گی آپ کو بتائیں گے اور کتنے سارے سال ہو گئے مجھے اب تک کوئی کتنے پروچ نہیں کیا اور رفلی کچھ اماؤنٹ بتایا تھا کہ کتنا اماؤنٹ اس پر لگنا ہے یا کتنا خرچہ آئے گا گورمنٹ ہسپٹل میں نے تو اماؤنٹ نہیں بتایا کیونکہ وہ سارجکل پروچیجرز کا ہیتھے نہیں جائے پرائیوٹ ہسپٹل سے پتا کیا جائے تو کتنا اس میں خرچہ آئے گا پرائیوٹ ہسپٹل سے میں نے پتا کیا تو اس کا مطلب 3 to 4 لیکس لیکن وہ اندر باقی چیزیں اندھوڈ کر کے نہیں ہے میڈکیشن وغیرہ اندھوڈ نہیں ہے کہ اب سارجکل پروچیجر پر اتنا آئے گا کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے بھونز ہیں جن کی فریٹمنٹ ہونے ہیں اور اپنی سکن گرافٹنگ میں یہ ہے کہ جوپی جگہ سے وہ لے کے یہاں گرافٹ کریں گے تو وہ پروچیجر بھی لمبا ہے اور ابھی میں ریسنٹلی گیا تھا ایک ہارپوری میں شکپ کروانے کے لیے تو انہوں نے میرے بلڈ ٹیسٹ بگرہ کیے تو فضا چلا کہ میرا ایچ پی بہت ہی کامیٹس 9 8 9 ہی رہتا ہے کیونکہ وہ جو زخم ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو انہوں نے بلیڈنگ ہوتی ہے سمٹائنس مجھے معلوم بھی نہیں پڑتا کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور وہ کبھی کبھی اتنا سویر بلڈ لاؤس ہو جاتا ہے کہ مجھے آئے لگتے ہیں تو ابھی فالحال پر تائم بینگ میں ایک میڈکیشن پہ جس پہ ایک ایرن سپلیمنٹس ہیں اور اسے میرا ایچ پی تھوڑا زیادہ ہو جائے اور میں اتنا ہلڈی ہو جاؤں کہ میں اس پرسیجر کے لیے ریڈی ہو سکتا کیونکہ اس پرسیجر کے لیے بھی مجھے ضروری ہے کہ اتنا تھوڑا بہت ہلڈی بلکل صحیح ہے اور کسی نے آپ کی ویڈیو کے جواب میں کوئی رابطہ کیا کسی نے کوئی حکومت یا آرٹس فرٹینٹی یا آٹس کاؤنسل یا آٹس کاؤنسل یا آٹھ Amen طور پی شکریiges اچھک میں کسی کے بارے میں کچھ برا تو نہیں کہوں گا میں ہمیشہ خوا�� consistency بلکل صاحب کہ ایل تک بار Steam یعنی ہوگی جب phenomenon اور mom اب بھی شاید But یہ کہ ابھی recent especially اور پندار کی ی بلکلو ہر 자�ر سوڑ بھی ملی ہے ... کیونکہ وہ ابھی تیت ہوئی ہے میرے اببہ جب گئے تھے تو میرے بھی ہمیں اٹینشن نہیں ملی اس لیے جب میں مجھے کوئی رستہ نہیں دکھا جب مجھے کسی گورنمنٹ باڈی نے نہیں سپورٹ کیا ایک چیز میں بہت ضروری یہاں پہ مجھے اگم سے زیادہ ہے میں یہاں پہ لاہور میں سروسز ہسپیٹل میں دیسیبیلٹی کا سرٹیفیکیٹ بنتا ہے I have been there multiple times وہاں پہ وہ بلکل بھی نہیں سرٹیفیکیٹ بناتے ہیں آپ کو اتنا تنگ کرتے ہیں آپ کو اتنا رولتے ہیں کل آئیے پرسوں آئیے اور بولتے ہیں کہ آپ کا دکٹر معاینہ کرے گا وہ بتائے گا مطلب آپ پھٹ ہو دیسیبیلٹی کے حساب سے آپ مطلب سرٹیفیکیٹ کرتے ہوئے جبکہ ان کے سامنے یہ ہے اس کے بعد بھی وہ بولتے ہیں کہ آپ کو پہلے ٹیم دیکھے گی معاینہ کرے گی اور اس سرٹیفیکیٹ کے لیے میں نے بہت چکر لگا لی اب تو میں تھک گئے تو یہ بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلہ آسان کرے اور ہمارا ایک فرض تھا کہ ہم اپنے اس پروگرام میں شامل کریں اس پورے سلسلے کو اس پوری کہانی کو اور اس قوم کا فرض ہے اس حکومت کا فرض ہے کہ اپنے فنکاروں کو اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کا خیال رکھیں یہ بحثیت قوم ہم اگر ایک زندہ قوم ہیں تو ہم یہ کام کریں گے اور اگر ہم ایک زندہ قوم نہیں ہیں تو پھر ہم اپنے آرٹسٹوں کو اپنے ایسے لوگوں کو جو ہمیں ہساتے ہیں جو ہمیں محزونز کرتے ہیں جن کا فن ہم دیکھتے ہیں جو خوش ہوتے ہیں جن سے ہم جو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں ببو برال صاحب is one of them کہ جو ہمارے پروڑوسی ملک گئے وہاں پر انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا کہ کس طرح سے وہاں پر لوگوں کو ہسایا وہ لوٹ پورٹ ہو گئے وہ پروگرامز ہم سب نے دیکھیں بلکل ایسا ہی ہے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم یہ کام کریں بہت شکریہ ادا کریں گے نبیل آپ کا کہ آپ نے یہ سیگمنٹ کیا اور دعا ہماری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کرے